دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں ٹیم انڈیا ایس بار ورلڈ چیمپئن بنے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ساپ ہو چکا ہے سیمی فائنل کا پورا سمی کرن نیدر لینڈ کو کچھل کر افغانستان نے ناکیبل سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے بلکہ پاکستان کو ٹونامنٹ سے باہر کا راستہ دکھا کر پوری دنیا میں ہر کمپ مچا دیا تو آخر کیسے افغانستان نے اتحاس رچ دے ہوئے پہلی بار ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں کیا کالیفائی ان کی جیس سے کیسے پوائنٹس ٹیبل میں اس قدر بھوچال آیا کہ پاکستان سے لے کر نیوزی لینڈ کے سیمی فائنل پہنچنے کے سپنے ہی ٹوٹ گئے کیسے انہوں نے کیا اتنا بڑا چمتکار کونسی چار ٹیم میں پہنچ گئے ہیں سیمی فائنل میں سب کچھ آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں کون مار پائے گا اس بار ورلڈ کپ میں باجی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ورلڈ کپ کے اس رومانچک سفر میں اب تب ایک سے بڑھ کر ایک مقابلے کھلے گئے ہیں سیمی فائنل کی دور اب سب سے رومانچک اور مشکل ہو چکی ہے جہاں ٹیم انڈیا سیمی فائنل میں کوالی فائی کرنے والی پہلی ٹیم بنی تو ابھی بھی باقی بچے ہوئے تین استانوں کے لیے پانچ ٹیموں کے بیچ تگری جنگ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں کئی ٹیمیں خود اپنی قسمت لکھ رہی ہیں وہیں کئی ٹیموں کے قسمت اب دوسری ٹیموں پر نربر ہے لیکن سلام افغانستان کو کچھ سمیں پہلے کرکٹ کھیلنے والی اس ٹیم نے ورلڈ کپ دوہزار تیس کے سیمی فائنل میں بھی اب کوالی فائی کر اور کسی کو چوکا دیا ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دیں افغانستان نیندل لینڈ کے بیچ کانٹے کا مقابلہ لکھنہو کئی کانہ اسٹریڈیم میں کھیلے جا رہا تھا جس میں نیندل لینڈ کو پہلے بلے باجی کرنے کا موقع ملا تھا نیندل لینڈ افغانستان کو کری ٹکر دینا چاہتی تھی لیکن جو کام بڑی بڑی ٹیموں سے نہیں ہوا نیندل لینڈ 189 تک پہنچنے میں کامیاب ہو بائی لیکن اتنے چھوٹے سے اسکول کو ڈیفنڈ کرنے ان کے بس کی بات نہیں تھی افغانی بلے باجی نے اپنے بلے سے تارڈو مچاتے ہوئے آسانی سے اس لکش کو حاصل کیا اور پاکستان تک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اب انہوں نے سیمی فائنل میں بڑی آسانی سے لگ بگ جگہ بنا لی ہے جو آپ کو بتا دیں اس جیت کے ساتھ ہی افغانستان کے ساتھ میچوں میں چار جیت اور تین ہار کے ساتھ آٹھ ہنگ ہو گئے ہیں جبکہ پاکستان کے ابھی ساتھ میچوں میں کیول چھائے انکھ ہیں یعنی کہ انکہ تاریخ میں افغانستان کی ٹیم آ پانچ پہ پائیدان پر پہنچ چکی ہے اور بھائی آسانی سے سیمی فائنل میں جا سکتے ہیں کیونکہ تیسرے پائیدان پر موجود آسٹریلیا اور چوتھے پائیدان پر موجود نیزولینڈ کے بھی آٹھ آٹھ ہنگ ہیں یعنی کہ ان دو دگر ٹیموں کی افغانستان نے برابری کر لی ہے حالانکہ افغانستان کا رن ریٹ مائنس میں ہے لیکن وہ اس میں صدھار کر سیمی فائنل کے ریس میں اپنا دعویٰ ٹھوک چکے ہیں یہ بات پوری طرح سے کنفرم ہے وہیں دوسری طرح پاکستان کو باقی بچے ہوئے دو میچوں میں لگاتار دو جیت چاہیے اس کے بعد انہیں دوسری ٹیموں پر نربھر رہے نہ پڑے گا وہیں افغانستان نے یادی دو میچ جیت لیے تب تو انہیں سیمی فائنل میں کوئی باہر ہی نہیں کر سکتا اور ایک میں جیت کروئے آسانی سی کوالیفائی کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ وشو کپ تو افغانستان کے نام رہا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا افغانستان پاکستان آسٹریلیا اور نیزولینڈ میں کون سی دو ٹیمیں سیمی فائنل میں کوالیفائی کر پائیں گی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیباد